ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اس بھی اس پلینٹ آج جو ہے دوران شپنگ مال کا جو ہے وزٹ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سب لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تھوڑا انفرمیٹیو ہو جائے گا اچھا یہ یہاں پہ نا لان کے ڈریسز لگے ہوئے تھے فولی امبرویڈر یعنی کہ امبرویڈرڈ آل اوور شرٹ اینڈ ٹراؤزرز دے ٹھیک ہے ٹو پیس لگے ہوئے تھے تو یہ بلیک والا بہت اچھا لگ رہا تھا یہ جس پہ فوکس سسٹیم ٹھیک ہے تو اس میں اوور بھی تھے بٹ ان کی امبرویڈری کچھ اچھی نہیں تھی اور یہ والے ٹو پیس آئی تینک سو وہ دے رہے تھے ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ میں ہاں آئی تینک ٹونٹی مجھے اگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں لیکن ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ میں یا ٹو تھاؤزرڈ میں یہ ٹو پیس ڈریس تھا ٹھیک ہے لیکن میں اپنے سسٹر کو اتنا کہا میں نے کہا لے لو یار ٹھیک ہے اتنا خوبصورت ہے آگے اس کی سٹیچنگ کرائیں گے اچھا لگے گا خیر اس نے نہیں لیا پھر اس کے بعد یہ وائٹ کلر کی میں آپ کو نیٹ دکھا رہی ہوں اس میں اور بھی کلر تھے گری تھا اور اس طرح سے پٹ یہ وائٹ والے کی گریس بہت خوبصورت تھی پٹ یہ تھوڑی سی ایکسپنسز میں چلی گئے تھی یہ سنگل شیٹ آئی تینک سو سیون تھاوزنڈ کی بن رہی تھی اور یعنی فرنٹ بیک سیم ایمبرویڈری اینڈ نیٹ کے ساتھ نا تو لیکن یہ ہے کہ اس میں نا مطلب ایجڈ لڑکیوں والے مطلب ایجڈ آنٹیوں والے جو کلر ہیں وہ تھے تو خیر پھر میں نے اس کو سکپ کیا کیونکہ وائٹ ہے نا تو وائٹ پہ اتنا کو وہ نہیں مطلب لگنی رہا تھا کہ میں بائے کروں اس کو چھوڑ دیا خیر اس کے بعد جناب صاحب یہاں پہ یہ شفون میں نا اس طرح سے خوبصورت سے ڈیفرنٹ کلرز لگے ہوئے تھے اچھے یہ والی شفون کی شیٹ بوم ڈاٹ کام تھی بٹ ان کا جو شفون تھی نا وہ مجھے تھوڑی سی لائٹ لگ رہی تھی خیر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کی پرائیسیز تھی اور مجھے یہ سب تقریباً بہت اچھی لگ رہی تھی بٹ یہ جو ہے نا ان کی پرائیس آئی تینک سو کسی کی تھرٹی فائیو ہنڈرڈ کی سنگل شیٹ تھی اور اسی طرح سے ڈیفرنڈ پرائیسیز تھی پھر اس کے بعد یہ ڈیفرنڈ سارے لگے میں آئے مہندی مائوں کے حساب سے یہاں کسی نے بہت لائٹ کسی کا ریسپشن کرنا ہے ٹینٹ تو یہ اس کے لئے پھر اس کے بعد جناب صاحب یہ ہے یہ انہوں نے ویسکوٹ کے لئے کپڑا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو لڑکے ویسکوٹ وغیرہ نہیں بنواتے یہ ان کے لئے ہے تو کسی اور بھی چیز کے لئے ڈیوز ہو سکتے ہیں بہت ہارڈ تھا مجھے تو لگ رہا تھا شاید صوفہ کے نیو کور نہیں چڑھاتے مجھے لگ رہا تھا شاید صوفہ کور سے بر اس نے بتایا کہ نہیں ہے نا لڑکوں کی ویسکوٹ یا کوٹ یا پرنسکوٹ جس طرح سے بنتے ہیں نہیں اس کے لئے ہے اب یہ نائنٹیز کے زمانے والے کپڑے ہیں کسی کو اگر یہ پسند ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے خیر مجھے ان کی پرائزز کا نہیں پتا یہ آئی تنگ سو ٹراؤزر شرٹ دے رہے تھے ٹونی فائیونڈرڈ میں مجھے انگسیکٹ کچھ بھی یاد نہیں خیر یہاں سے میں لینے لگی تھی اپنے مایو کے لئے ڈریس یہ والا میری سسٹر کہہ رہی تھی یہ لے لیں لیکن مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا اس کا کپڑا کچھ اچھا نہیں تھا کتان سلک کے اوپر یہ کام ہوا ہے تو پھر میں نے کہا نہیں یہ نہیں اچھا پھر میں آپ یہاں پر دھیر سارے کام والے کپڑے دکھاؤں گی اور پھر یہ نا یہ ڈبٹے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ اوپر کارٹن نیٹ میں ہیں نیچے نیٹ میں ہیں اس طرح سے مکس اور یہ والے تو اتنے چمکیلے یہاں پر دیکھنا بھی نہیں یقین کر میں سنگل بھی کھلوا کے نہیں دیکھا آگے یہ ڈبٹے ہیں جی بہت خوبصورت ڈبٹے تھے ان میں لائٹ کلرز میں اتنی گریس تھی اتنے کول لگ رہے تھے یہ دیکھیں یہ یلو والا بہت خوبصورت تھا اچھا یہ ایک ڈبٹا جو ہے نا ون تھاؤزن روپیس کا ہے اور یہ ڈبٹا جو ہے نا یہ اس میں آئس بیو کلر بیبی پنک کلر اور یہ والا کلر یہ والا یلو بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا اس پر ڈارک کلر جو تھا نا وہ اس ل تاری یا موٹی والی تاری اتنی چم چم کر رہی تھی نا تو وہ نا ایک الگ ہی لک میں جھلا جاتا ہے تو اس کو نہیں دیکھا تھا پھر تو میں نے کہا یہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور پھر یہاں پہ یہ نیٹ تھی یہ آئی تنک سو تھرڑی فائف انڈرڈ کی شرٹ تھی سنگل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ نائنٹیز کے کپڑے ہیں یہاں پہ اچھا ہے دوران شاپنگ مال میں ہاں سب چیزیں ہیں مکس ہیں کچھ بہت اچھی والی نہیں ہیں کچھ دوران شاپنگ مال میں ہاں دیکھیں ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سی شرٹ سنگل کی پرائزز میں نے پوچھی نہیں تھی تو یہ آپ دیکھ لو اور بطلب ادھر سے چیز دیکھ کے لینی پڑے گی آپ کو اور یہاں پہ جو سلک ہے کتان سلک سمپل یا رو سلک وہ بہت تھرڈ کلاس ہے اس کو بائی نہیں کیجئے گا اس طرح سے جو شرٹس ہیں یہاں پہ یہ جیسے نیٹ کی ہو گئی اور گنزہ کی ہو گئی اس طرح کی چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ دبھٹے تھے ایس پرل لگے ہوئے تھے ڈوبٹو کو تو وہ آئے ہوئے تھے تو خیر اس کے بعد جی یہ والی شرٹس ہیں او مائی گوڈ اس میں بھی نا یہی سین تھا کہ ڈاک کلر کے اوپر مطلب بہت زیادہ نا مطلب شو خاصا سمجھ گیا ہے وہ چیز جا رہی تھی ایک جو اس کے نیچے والا کلر ہے نا وہ والا بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا یہ گریہ بھی ڈیسنٹ لگ رہا تھا بٹ میں نے جو ہے اس کو امی کو بولا امی نہیں یہ بڑے ڈاک کلرز ہیں آنکھوں کو لگ رہے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کر لیتی اچھا یہ بھی ایک سنگل شرٹ فرنٹ بیک سنگل شرٹ تھی 3500 میں اس کا مجھے مونگیا کلر بہت پیارا لگا تھا اور شوکنگ بہت خوبصورت لگا تھا یہ اور گنزہ کی اوپر ہے سارا اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے یہ اور آپ لوگ انہیں اگر ادھر وزٹ کرنا ہے تو آپ لوگ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے کلر ہیں میں نے کہا میں اپنے ویلوگ کے لئے کچھ ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہے نا دوران شوپنگ مال پر یہ سب کچھ آیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ باقی دھور سے میں نے کہا آپ کو ایک ویلین دے دیتے ہیں جی یہ ہے اور پھر یہاں سے نکل کے تو ایک دو اور کام تھے وہ کیے اچھا یہاں سے نکل کے ہم لوگ گئے تھے آگے ایک شوپنگ اس میں سینٹر میں ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم وہاں پہ میں نے کہا تھا یہ والی نیٹ دیکھیں گے یہ دے رہے تھے یہ نا کافی ایکسپینسف تھی یہاں پہ یہ آئی تنک سو فور تھاؤزنڈ یا تھٹی ایٹھ ہنڈڈ کی شرٹ دے رہے تھے 2.5 یارڈ بس تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک بھائی صاحب یہ جو ہے نا مطلب مجھے جو ڈیزائن چاہیے تھے نا یہ وہ ڈیزائن بھی نہیں تھا تو پھر میں نے کہا نہیں پھر یہ ایک اور آئے تھے یہاں پہ شوپنگ سینٹر میں ٹھیک ہے یہاں پہ نا جو شرٹس تھی وہ اچھی تھی بہت اچھی تھی اور ریزنیبل پرائز تھی پھر جی کروکری کا سمان آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کروکری کی ایک دو چیز لینی تھی ہمی نے تو پھر ہم نے کہا چلیں جی ادھر سے بھی ہو لیتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ نے کہا چلیں جی لہنگا دیکھ لیتے ہیں اب لاہور سے دیکھوں گا بہت ایک ہم نے نے جاں carbs کیا آجاتا ہے کسی کے پیسے لگتے ہیں تو میں نے کہا آئیں بلوہ شلوک بھی کر لیں گے کہ ٹھیک ہر ببکی ساکھیں مجھے اور شرت ایک جو اپ کووbell سوچنا کورنر دکھایا یہ والے بھی جو ہے نا کافی ایکسپنسیف میں چلے گئے ہیں ٹونٹی فائی ہنڈر ٹھرٹی تھاؤزن ٹونٹی فائی تھاؤزن ٹھرٹی تھاؤزن اور یہ والا لہنگا جو تھا یہ ون لیک فورٹی تھاؤزن کے ٹونٹی تھاؤزن اس طرح سے تھا یہ جو سامنے پیچ والا دکھ رہا ہے نا اس کے ساتھ والا یہ والا بوم ڈاٹ کام تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سولڈ آؤٹ ہے خیر کوئی مسلہ نہیں بھائی صاحب ہم نے تو صرف دل خوش کرنا تھا تو میں نے کہا ہم ہی آکے دیکھ لیتے ہیں کیا آ جاتا ہے اس کے بعد جناب صاحب آپ کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گئے ہو بزار گئے ہو مال گئے ہو کہیں گئے ہو اور کچھ کھائے نا تو میں وہاں سے اپنے لیے جو ہے دھئی بھلے لے کر آئی تھی اور یہ بہت مزیدار تھے بس ایک چیز کی کمی تھی کیس کے اوپر چارٹ مسالہ کم تھا خیر کوئی مسلہ نہیں بھائی صاحب یہ کھا لیا اور یقین کریں شاپنگ کر رہے ہونا ذرا بھوک کا پتہ نہیں چلتا مجھے تو بلکل بھی نہیں چلتا میری امی تھک جاتی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے سر کو دھرد ہو رہی ہے بٹ میں فل آن چل رہی ہوتی ہوں چل رہی ہوتی ہوں ابھی میں صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا رات ہو گئی تھی مجھے بھوک کا نام و نشان بھی نہیں تھا پھر امی نے کہا بہن کچھ کھا لے تیری طبیعت خراب ہو جائے گی تو کیا کہہ رہی ہے پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں یہ دن ہو گیا جناب صاحب ختم اس کے بعد سوہ کے ٹائم میں نے کہا ویلوگ کو تھوڑا سا راہ اچھا کر لیتے ہیں لمبا کر لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کہا میں نے کہا اچار دکھا دیتی میں کھانے لگی تھی پراتے کے ساتھ اتنا ٹیسٹ یہ والا اچار ہے اچھا یہ والا ہم لوگوں نے بہت پہلے مگوا دیتے تو پھر مگوانہ چھوڑ دیا پھر اب میں نے مگوایا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یہ بہت مزدک ہے یہ لسونوں کا اچار تھا اس کے بعد جناب صاحب پانی 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 آج کل اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں فل آن پانی پیا کریں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ دھائی لیٹر پانی پی لیتی ہوں ورنہ تین لیٹر پینا چاہیے خیر ویلوگ کرتے ہیں ختم آپ نے کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کے آل کا اپشن پریس کرنا نہیں بھولنا اور ویلوگ کو کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور کیا کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا اور کیا کرنا ہے میری ساری ویڈیوز دیکھا کریں اور دہر سارا پیار دیا کریں ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ